السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اگر آپ کی شادی اور نکاح ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو دو سو پرسینٹ پوری دیکھنی چاہیے لائف چینجنگ ثابت ہوگی یہ ویڈیو انشاءاللہ اور اگر شادی نہیں ہوگی ہے تو ہوگی ضرور اس لئے سو پرسینٹ آپ کو بھی دیکھ لینی چاہیے اگر شادی نہیں ہوگی اس لئے کہ واسطہ آپ کو بھی پڑھنا ہے اس ویڈیو میں میں ازدیواجی زندگی شوہر بیوی والی زندگی اچھی خوشگوار بہترین کیسے گزرے اس سلسلے میں بہت اہم پوائنٹس اور ٹپس بتلانے والا ہوں بہت کام کی یہ باتیں ہیں یاد رکھیں اگر شوہر بیوی کی ٹھیک پٹ رہی ہے اور شوہر بیوی کے مزاج مل رہی ہیں اور گھر کا ماحول اچھا ہے تو پھر پوری دنیا خوش نظر آتی ہے اور اگر شوہر بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہیں مزاج نہیں مل رہی ہیں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو ساری دنیا جہنم نظر آتی ہے کہیں بھی پھر جا کر سکون نہیں ملتا اس لئے اس ویڈیو کو خاص طور پر شادی صدا حضرات دیکھ لیں سیو کر لیں بیویاں بھی دیکھ لیں اور شوہر بھی دیکھ لیں کیا ہیں وہ ٹپس اور وہ پوائنٹس اس میں سے پہلی بات اچھی زندگی گزارنے کے لئے شوہر بیوی والی پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں غصہ تو شوہر کو بھی آتا ہے اور بیوی کو بھی آتا ہے اگر کبھی دونوں کو ایک ساتھ غصہ آ جائے اور ہو سکتا ہے آ جاتا ہے اگر ایک ساتھ دونوں کو غصہ آ جائے تو دونوں ایک ساتھ اپنے غصے کو ظاہر نہ کریں ایک اپنے غصے کو چھپا لے پی جائے اندر اور دوسرے والے کو برداشت کر لیں اگر دونوں ایک ہی وقت میں اپنے غصے اور ناراضگی کو ظاہر کریں گے تو خدا کی خسم کبھی کبھی اس سے اتنے خطرناک نتائج اور ریزلڈ سامنے آتے ہیں کہ دونوں کے راستے الگ تک ہو جاتے ہیں دونوں ایک وقت میں اگر غصہ ظاہر کر دیں اس لئے غصہ ایک آدمی برداشت کر لے بھائی اور وہ اپنے غصے کو بعد میں بھڑا سنکال لے اس غصے کی بہت کام کی اور پوائنٹس کی تجربے کی روشنی میں بہت بہترین بات ہے دوسری بات کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر کی کوئی غیر مناسب بات کسی تیسرے سے نہ بتائیں کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر شریک حیات اپنی بیوی یا اپنے شوہر کی کا مزاق کسی تیسرے انسان کے سامنے نہ اڑائیں اگر آپ نے اس کو عمل میں داخل کر لیا تو بہت بڑی لائف چینجنگ ثابت ہوں گے یہ پوائنٹس تیسری بات یہ ہے ایک دوسرے کی کوئی بھی غلطی کسی تیسرے کو نہ بتائیں خامیاں غلطیاں کمزوریاں کوتائیاں ہر انسان کے اندر ہیں شوہر میں بھی بیوی میں بھی لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی بیوی کی غلطیاں تیسرے کو بتاؤ یا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوہر کی برائیوں کو تیسرے کے سامنے کرو اور تیسرے کے سامنے خلطیاں کو بیان کرو یہ محبتیں ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی بات ہے دوسروں کے سامنے کبھی جھگڑا نہ کریں اپنے جھگڑے اپنے معاملات بیڈ روم تک ہتیں شوہر بیوی میں جھگڑے ناراضگیاں خیر مزاج میں ہم آنگی کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے اسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے لیکن کسی کے سامنے اپنے جھگڑے کو نہ لائیں معاملات کو اپنے کسی کے سامنے نہ لائیں بیڈ روم تک رکھیں دروازہ بن کر اندر اس مسئلے کو اپنے حل کیا کریں پھر دیکھیں زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر حسد کرنے لگیں گے عش عش کرنے لگیں گے یار یہ کتنی پیار سے رہتا ہے یہ جوڑا یار یہ آپسن کبھی لڑتے ہی نہیں کبھی ان کو ہم نے دوسرے کی برائی کرتے ہوئے ہی نہیں دیکھا ہے اس لئے اس کو بھی فولو کریں پانچوی بات ہے اگر شوہر یا بیوی سے ماضی میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے کبھی بیوی سے ہو سکتی کبھی شوہر سے تو بار بار اس کو یاد نہ دلائیں بعد بار اس کو یاد دلا کر کہ تانہ نہ کسیں ٹنگز نہ کریں گزری ہوئے زمانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس کو بار بار کیوں یاد دلا رہے ہیں اس کو یاد دلا کر کہ اگر ٹورچر کریں گے اپنے لائف پارٹنر کو تو اس سے دل تھک جاتا ہے اکتا جاتا ہے اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں چھٹی بات یہ ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں اور کسی کی عادت یا کوئی بات اگر ناپسند ہو تو نرمی سے بتائیں نہ تو شوہر بیوی پر تنقید کریں اور نہ بیوی شوہر پر تنقید کریں اگر شوہر کی کوئی ناپس بات یا کام پسند نہیں ہے تو اس کو بتائیں نرمی سے یا بیوی کا کوئی کام یا کوئی بات یا اس کا کہیں بیٹھنا اور اٹھنا یا کوئی عادت پسند نہیں ہے تو اس کو نرمی سے بتائیں ساتھ بات اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ دیجئے اپنی انا کو رشتے ختم ہونے کا ذریعہ مت بننے دیجئے غلطی انسان سے ہوتی ہے کبھی شوہر سے بھی ہو سکتی کبھی بیوی سے بھی ہو سکتی ہے شوہر سے ہو جائے تو بیوی سے کہہ دے بھئی میری غلطی ہے میں معافی چاہتا ہوں یا بیوی سے ہو جائے تو بیوی کہہ دے کہ میرے مجھ سے غلطی ہو گئی نادانی میں یہ کام ہوا معافی چاہتی ہوں ان معافی چاہنے کے چند الفاظ کی وجہ سے آپ کی انا ختم ہو جائے گی ورنہ یہی انا اور یہی ناک کا اونچہ ہونا یہ رشتوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جس آٹھ بھی بات یہ ہے ایک دوسرے کی کبھی بھی ضرورت کو ایک دوسرے کی کسی بھی ضرورت کو بھی کبھی نظر انداز نہ کریں شوہر بیوی کی ضرورت سمجھے کہ اس کو کیا ضرورت ہے اور بیوی شوہر کی ضرورتوں کو سمجھے کہ میرے شوہر کو اس وقت کیا ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں اگنور نہ کریں ضرورتوں کی پورا کرنے کا انتظام کریں نوی بات یہ ہے روزانہ اپنے شریک سے کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور کیجئے اپنے لائف پارٹنر سے بیوی سے شوہر سے روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور کیجئے مثلا بیوی کی تعریف کر دیجئے یا بیوی شوہر کی تعریف کر دے یا اسی طریقے پر بیوی اپنے شوہر کی اہمیت کا احساد دلائے کہ آپ ہی ہمارے لئے سب کچھ ہیں آپ کے بغیر میری زندگی کا سکون نہیں ہے اور میرا تو آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا یعنی اپنی زندگی میں شوہر کی جو ویلیو ہے اس کو زبان سے بیان کرے تاکہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو اور کبھی کبھی عملی طور پر محبت کا اظہار کر دیں کوئی پسند کی چیز پیش کر دیں ہدیہ دے دیں کوئی پسند کی چیز کھانے میں بنا کر کے دے دیں بغیر بتائے تو اسے محبتیں پیدا ہوں گی اور دسوی بات ہے جھگڑے اور ناراضگی کی صورت میں بھی ایک دوسرے پر چلائیں نہ چیخیں نہ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نطالہ سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ جھگڑے میں ناراضگی میں شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر چلانا شروع کر دیتے ہیں چیخنا شروع کر دیتے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نرمی کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے مسئلے کا حل نکالیں اس سے بچوں پر وہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے درگیار بھی بات ہے کبھی بھی معاملہ سلجائے بغیر نہ سوئیں اگر دونوں میں کبھی ناراضگی بھی ہو تو جب تک اس مسئلے اور معاملے کو حل نہ کر لیں ناراضگی کو ختم نہ کر لیں سوئے نہ یہ مزاج بنائیں اپنا شروع سے پھر دیکھیں زندگی میں کتنی پیار کتنی محبتیں رہتی ہیں اور کتنی خوشگوار زندگی گزرتی ہے باروی بات ہے دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں شوہر بیوی کو چاہیے کہ تنہائی میں تو کریں ہی تنہائی کے باہر بھی مجمع میں بھی لوگوں کے سامنے بھی اپنے شوہر کی بھی عزت کریں اور شوہر کو چاہیے اپنے بیوی کی بھی عزت کریں اس کے ساتھ بدزبانی نہ کریں تیرے بھی بات ہے کوشش کریں کہ اپنے ذاتی معاملات کسی دوسروں کو کے بغیر حل کر لیں جو اپنے پرسنل معاملات ہیں اس میں کسی کی دہل اندازی نہ ہو خود ہی حل کر لیں تو اسی میں زیادہ آفیت ہے چوٹوی بات ہے ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال کریں بیوی اس بات کا خیال کریں کہ میرے شوہر کو میری کونسی حرکت ناپسند ہے جو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دے تو جو پسند ہے ان کو کریں اور شوہر اس بات کا خیال کریں کہ میری بیوی میرے اندر کیا پسند کرتی ہے اس کو زیادہ کریں اور جو ناپسند کرتی اس کو چھوڑ دے یہ میں نے بہت سمیٹ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں شوہر بیوی کی زندگی کے لیے بہت بہترین پوائنٹس پیش کیے ہیں اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں فولو کر لیں گے انشاءاللہ زندگی میں انقلاب کا چینجنگ کا یہ بہترین ذریعہ ثابت ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام شوہر بیویوں میں آپس میں خوب پیار محبت نصیب فرمائے اور سب کے گھروں میں خوب چین سکون شانتی نصیب فرمائے اور آپس میں خوب الفت اور اچھی زندگی نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ